نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کو کو پیرٹ میں جو بھی بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بھی نہ نہ جائے آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے پیرٹ فیورٹ ہیلتی فوڈ آج ہم آپ کے سامنے کریں گے اس کے فوڈ کی انبوکسنگ یہ ہماری جو پیرٹ ہے اس کے لیے ہم نے فوڈ منگایا ہے جو آپ کے سامنے آج انبوکسنگ ہوئے گی تھوڑا سوچ کے دیکھو ان کا کون سا فیورٹ فوڈ ہوگا آن لائن مانگایا گیا ہے یہ دیکھو یہ ری پیکٹ ہے ہمیں جون سے یہ ہم نے آن لائن فوڈ منگایا ہے اس کا پتاو کون سا فوڈ ہوگا سوچو تھوڑا اور ہم اسی سے انبوکسنگ کرائیں گے تھوڑا پیرٹ سے لے بھائی مٹھو اس کے انبوکسنگ کرتے کر یہ دیکھو یہ چون سے کٹ نہیں پا رہی یہ پنی لے مٹھو کٹ کٹے گی لے اسے کٹے گی نہیں بھائی یہ ایسی ہے اس کی چھوٹ تھوڑی مجبوط نہیں ہے نا ہم نے اسے وہ ایسے نکر رکھی کاٹنے والی نہیں بنا رکھی ورنہ تو یہ کپ کی فار فوڈ دیتی اس پنی کو اور اب یہ تھوڑی چھت پہ لارکھاؤں نا میں اسے اس کارن سے یہ چیل کو ہوئے دیکھتی رہتی ہے اوپر کی سائیڈ اسی کارن تھوڑی در رہی ہے یہ تو اس کی انبوکسنگ کرنی پا رہی تو تھوڑی اس کی ہمیں ایجی کر دیتے ہیں آجا بٹو سائیڈ ہو جا ٹھیک ہے ابھی ہم اسے کینچ سے کٹ دیں گے اس کی پنی تب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے فیوریٹ فوڈ کیا ہے جو اسے سب کھانوں میں سے جتنے بھی ان کے فوڈ آتے ہیں سب میں سے سب سے زیادہ پسند ہے ان پیرٹ کو یہی چیز جو اس کی پنی کے اندر شروع سے اندر کا ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کون سا ان کا فیوریٹ فوڈ ہے لے کاٹنے کی کوشش کر لے ادھر کیا دیکھ رہی ہے بلی ہے گیا یہ دیکھو اس سائیڈ دیکھ رہی ہے آج سنڈے کا دن ہے نا تو ادھر کی سائیڈ دیکھ رہی ہے یہ دیکھو لے کاٹ لے لے پنی کھول اسے مٹھو کھل تو ادھر ہی ادھر اریالی کی طرف دیکھ رہی ہے اس سائیڈ یہ لے ہم ہی کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے دوستو کینچی سے کاٹ ستو میں اسے یہ نکلی پنی اس کے اندر بھی ایک پیکٹ ہے یری یہ ان کا سورج مکھی کے بیج ہے یہ دیکھو کون کون سے پیرٹ کھا سکتے اسے مکاؤ ہے مکاؤ اور کوکاٹو افریکن گری اور امریلا پیرٹ تین چار طرح کے ہیں اور ملو یہ سارے طرح کے پیرٹ کھاتے ہیں یہ جو اس کا فوڈ ہے سورج مکھی کے بیج اور یہ ٹھنڈ میں آپ کو بھی انہیں کھلانے چھئے اس سے یہ ہوتا ہے بھائی جو ان کا اویل ہوتا ہے نا پھر جو ان کا جروری اویل ہوتا ہے یہ ان کی پیرٹ میں بنا رہتا ہے جس سے ان کے فیدر بھی سائننگ کرتے ہیں اور ابھی ٹھنڈ ہے ٹھنڈ میں ان کو زیادہ وہ چھئے فیٹ فیٹ کی کمی یہ پوری کر دیتا ہے ان کا اس لئے آپ بھی اپنے پیرٹ کو یہ جرور کھلائیں یہ دیکھو یہ سب پیرٹ کی سائننگ بھی بڑھاتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک کلو کی پیکٹ ہے یہ اور یہ امریل پہ پہلے سے بھی تھے اور وہ میں نے ایک پیکٹ منگا لی تھی ختم ہونے سے پہلے یہ اسے بہت پسند ہے ابھی تو دیکھو ابھی نہیں کھا رہی اب اسے پورا ڈپا دوں گا نا تو کھائے گی ٹھیک ہے اتنی نکریلی ہے چاہیے تو اسے پورے چاہیے یا تھوڑے نہیں دیکھے گی ایسی ہے لالچی تو ہوتی ٹھیک ہے بھائی آپ بھی یہ جرور مانگا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے مانگا سکتے ہیں اور اس کی زیادہ قیمت نہیں ہے ایک کلو کی پیکٹ آپ کو ڈائیسو روپے کی مل جائے گی اگر آپ ویسے اوفلائن خریدنے جائیں گے تو یہ آپ کو چھہیسو روپے کی پڑے گی اور آپ اگر میرے جو لنک ہے ویڈیو کے نیچے اس سے مانگائیں گے تو آپ کو ایک دم سستے رائٹ میں مل جائے گی ٹھائیسو روپے کی تو آپ وہاں سے مانگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ میرے کوئی کمیٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنانے کی کوسس کروں گا یا پھر آپ کا ویسے ریپلائی جرور دوں گا موسیقی